مگر اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے ہیں ان کا کام اعتراض کرنا ہے ہمارا کام خوشیاں بنا کر فیض لینا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی پیر کے روز حضور پیدا ہوگی یہ سنی لوگ اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں عید کا دن اور یہ خائدے کی بات یہ ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا عید الفطر میں روزہ نہیں عید الازحاب روزہ نہیں جمعہ کے دن بھی خاص طور پر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو محروب یہ رکھ لیا رکھ لیا لیکن جمعہ کے دن کو عید المومنین سمجھ کر رکھے گا تو محروب ہو جائے ہیں عید کے دن تو روزہ نہیں ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کو روزہ رکھا سرکار نے ہر پیر کو روزہ رکھا اب اعتراض کرنے والا اس کو دلیل بنا کر کہتا ہے کہ یہ دن سرکار کی پیدائش کا اگر عید کا دن ہوتا تو سرکار روزہ نہ رکھتے عید کا دن اگر ہوتا تو سرکار روزہ نہ رکھتے کہ حضورﷺ کا روزہ نہ رکھنا بتا رہا ہے کہ حضورﷺ کی پیدائش کا دن عید کا دن نہیں ہے یہ آگے والا تہران ہے اسے عید نہ کہو کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں رہتا اور سرکار نے روزہ رکھتا اس طریقے جو لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ سرکار کی پیدائش کے دن کو عید کا دن نہ کریں نہ سمجھیں لیکن ان ناماخلوں کو بتانے کہ خضورﷺ کی ذات کرانی اور ہے ہمارا مخام اور ہے ان کا معاملہ اور ہے ہمارا معاملہ اور ہے ان کا معاملہ اور ہمارا معاملہ اور اگر ان کا اور ہمارا معاملہ ہم ایک سمجھیں گے تو یہاں یا تو یہ بات ہوگی کہ ہم ان کے برابر ہیں یا پھر یہ بات ہوگی کہ وہ ہمارے برابر ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایم بھوم مسلی تم میں میرے جرسہ کون ہے تم میں کوئی میرے جرسہ ہے حضور علیہ السلام سوہم وصال رکھتے تھے آپ نے سنا ہم کو اجازت نہیں ہے سوہم وصال ہم کو سوہم وصال کی اجازت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں فرض ہے ہم سو جاتے ہیں ہمارا وضو دوب جاتا ہے نبی ایک باپ سو جائیں تو ان کا وضو نہیں دوبتا وہ سو کر اٹھتے ہیں تو بغیر مضو کی نماز پڑھ سکتے ہیں جو ان کا وضو نہیں دوبتا ہم ان کے دیسے نہیں وہ ہمارے دیسے نہیں اب اگر یہ کہا جائے کہ سرکار نے روزہ رکھا جہازہ یہ عید کر دن نہیں ہوتا روزہ رکھنے کی مماہین کونسی عید کے لیے ہے یہ بھی تو غور کریں ایک ایک لفظ آپ غور سے سنے اور اپنے جہم دل میں بٹھا دیں آپ جو اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ حضور نے روزہ رکھا لہذا اس دن کوئی عید کر دن نہیں کہا جا سکتا کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں رکھتے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں عید کے دن روزہ یقینا نہیں رکھتے لیکن کون سی عید وہ عید جس کو اللہ نے واضح کیا اس عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا جس عید کو اللہ نے مسلمانوں پر واجب خرار دیا اب عید ملاد النبی واجب نہیں ہے عید ملاد النبی فرض نہیں ہے عید ملاد النبی ہر مسلمان پر لازم نہیں ہے پھر عید الفتر سارے مسلمانوں پر واجب عید الازحہ سارے مسلمانوں پر واجب اس دن روزہ نہیں رکھتے تو کیا یہ عید واجب ہے جس میں روزے کا مسئلہ لائے جا رہا ہے یہ واجب نہیں ہے یہ فرض نہیں ہے عید ملاد النبی محبت لوگوں کی عید ہے سارے مسلمانوں کی نہیں مسلمانوں میں جو اہلِ محبت ہوتے ہیں ان کی عید ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِي مومنوں پر اللہ نے احسان کیا کہ انہیں اپنا محبوب دے دیا سارے مسلمانوں میں جو احسان کیا